السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں شراب جوا نشا چھوڑانے کا عمل اگر کسی کے گھر میں بھائی یا باپ یا بیٹا شراب جوا نشا اس چیز میں مبتلا ہے اس گناہوں میں فس چکے ہیں وہ اس چیز کا عادی بن چکے ہیں تو ان کے لئے بہت بہترین عمل اور وظیفہ لے کے آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آپ لوگ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس کو وظیفہ جو بتاؤں گا بلکل آسان ہے گھر کے اندر عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں یا مرد یا آپ کے گھر کے اندر کوئی لڑکا پڑھ رہا ہو تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یا اگر آپ کے گھر میں کوئی نہ ہو پڑھنے والے تو آپ کسی اروز پروز کے لڑکے سے یا کوئی آدمی سے آپ پڑھوالے بلکل آسان وظیفہ ہے یہ سب کو یہ آیت سورہ فاتحہ ہے آیت القرصی ہے تو آپ اس عمل کو ضرور کریں اگر آپ کے گھر کے اندر یہ چیز کا کوئی آدھی بن چکا ہے نشاہ میں جو یہ کہ میں مبتلا ہے تو تو چلیے میں آپ لوگوں کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ اس وظیفہ کو کرنے کے لئے پڑھنے کے لئے آپ فضل کے نماز کے بعد فضل کے نماز کے بعد یہ عمل کریں گے اور مغرب کے نماز کے بعد یہ عمل کریں گے تو یہ دونوں وقت کا ہے اور طریقہ کیا پڑھنے کیا اور کتنی بار پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے وہ میں آپ لوگ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ لوگ ہمارے ویڈیو میں بنے رہے ہیں اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب ضرور کر دیں تو چلیے میں اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے آپ فضل کے نماز سے فارغ ہو جائیں گے آپ تو اس کے بعد 11 بار دروش شریف پڑھیں 11 بار دروش شریف پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ آنی الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار بھی پڑھیں اور 11 بار پڑھنے کے بعد آپ تین بار آیت القرصی پڑھیں اس کے بعد آیت القرصی پڑھنے کے بعد آپ پھر 11 مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور 11 مرتبہ دروش شریف پڑھنے کے بعد یہ عمل جو آپ کو ہو جائیں گے تو آپ پانی پہ دم کر دیں یا کھانے کی کوئی بھی چیز پہ آپ دم کر دیں اور جو انسان شراب جوہ نشا کا عادی بن چکا ہے وہ اس چیز میں اس گناہ مبتلا ہے ان کو آپ پلائیں اور ایک عمل یہ ہو گیا آپ کا صبح کے لئے اب میں آپ کو بتاؤں مغرب کے بعد کے عمل آپ مغرب کے نماز سے جب فارغ ہو جائیں گے تو مغرب کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ 11 مرتبہ دروش شریف پڑھیں 11 مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ کیا پڑھیں گے 11 مرتبہ دروش شریف اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ آنے الحمدللہ بلعالمین پھر بعد میں 11 مرتبہ دروش شریف شام کا یہ وظیفہ ہے مغرب کے بعد کا اس کو پڑھ کر کے اور مغرب کے بعد جو ہے آپ پانی پہ دم کر کے پلائیں گے کھانے کی چیز پہ نہیں آپ کو کھانے کی چیز پہ دم نہیں کرنا ہے آپ کریں گے پانی پہ اور صبح میں جو آپ عمل کریں گے وہ پانی پہ یا کھانے کی چیز پہ اور شام کو مغرب کو بعد جو عمل کریں گے جو وظیفہ پڑھیں گے آپ وہ صرف پانی پہ تو یا مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے چاہے مرد کرے یا عورت یا بچے سے اور اسی طرح کے وظائف کے لیے یا کسی بھی بیماری مبتلا ہے کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے ایسے وظائف کے لیے آپ ہمارے ایماری اسلامی بات چینل پہ جائیں انشاءاللہ بہت ساری ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہیں تو آپ کو ویڈیو مل جائیں گے اس پہ آپ اس سے جو ہے سو وظیفہ نکال گیا آپ اس کو عمل کر لیں تب تک کے لیے خدا حافظ نیکس ویڈیو